کسان بہتر منافع کے لیے بہت محنت سے کپاس کاشت کرتا ہے تاہم اس سال حکومتی عدم دلچسپی اور ٹیکسٹائل ملز کی خریداری نہ ہونے کی بنا پر اس کی پیداواری لاغت پوری ہونا بھی مشکل ہو گیا ہے پچھلے ساتھ تین سے ساتھ ہزار رپے فی مند تک فروغ تنے والی کپاس کی قیمت تین تیس سو سے کم ہوتے ہوتے پچیس سو رپے فی مند کی سطح پر آ چکی ہے پچھلے سال روئی کی ایک رور ستائیس لاکھ گھنٹیں حاصل کی گئی تھی جبکہ اس سال مشکل حالات کے باوجود پچھلے سال کی نسبت پندرہ لاکھ سے زائد گھنٹوں کی پیداوار متوقع ہے اور جننگ فیکٹریوں میں روئی کے سٹاک بڑھتے جا رہے ہیں جنرز کے پاس روئی کافی پڑی ہوئی ہے اور سامنے لفٹنگ نہیں ہو رہی روئی کی ریٹ نہیں مل رہے جو جنرز ہیں ان کے پاس سٹاک جمع ہوا ہوا ہے اور کارٹن جو پھٹی کی شکل میں ہے وہ فارمز کے پاس پڑی ہوئی ہے حکومت کی طرف سے صورتحال پر جلد توجہ نہ دی گئی تو آنے والے سیزن میں کپاس کی کاش کا حدف پورا کرنا بھی ناممکن ہو سکتا ہے کیمرہ میں ننورسول کے ساتھ آسیم صدیق دنیا نیوز رہیم یارکان